پہلے آپ نے بزار صاحب کی قیادت میں پنجاب کے عوام کے لئے کام کیا اب آپ پرویز علای صاحب کی قیادت میں کام کرنے جا رہی ہیں تو دونوں میں کوئی ڈیفرنس وہ بھی پنجاب سامنی کے سپیکر تو رہے ہیں تو دونوں میں کوئی ڈیفرنس ہے یا اسی سپیڈ سے کام کریں گے نہیں نہیں ڈیفرنس تو بہت ہے نا دیکھیں اس سپیڈ کا تو کوئی بائی دعوی کمپیریزن نہیں ہے اس کی وجہ یہ کہ چودری صاحب جب اپنے پہلے دور میں سیہم تھے تو کچھ چیزیں انہوں نے انٹرڈیوز کر رہی ہیں وان وان ٹو ٹو کارڈیالوجی ہسپیٹل بڑے کام کیے تھے انہوں نے اور جہاں تک یہ ہے کہ جو تجربہ ہوتا ہے نا یاد رکھو ہم کسی کو شخصی طور پر میں وہ نہیں کر رہی ہوں اتنے ویل ایکسپیرینس ہیں وہ کہ ان کے تجربے کے برابر کا ہاں افکورس کہ ان کے تجربے کے برابر کا کوئی بھی بندہ نہیں ہے اس پولیٹیکل ویزڈم کا دکار اور ایکسپیرینس والا پارلیمان کی بات کری اس وقت جو پارلیمنٹ پنجاب اسمبلی کے اندر جو مجھوڑ ہیں اور ہماری پارٹی میں جو لوگ مجھوڑ ہیں تو یہ بیسٹ رہیں گے پنجاب کے لیے کیوں نہیں اور آپ لوگ تمام لوگ مکمل طور پر ان کے ساتھ کام کریں گے جس میں پہلے کریں گے اگر ہم نے بزار صاحب کو ایکسپٹ کر لیا تھا تو وجہ کیا تھی ہماری پارٹی میں سب سے زیادہ اگر کسی کی سٹرگل ہے کنٹیبیوشن ہے محنت ہے کمیٹمنٹ ہے اسے پرائم منسٹر عمران فان اس چم ہمارے ساتھ تحریک انصاف کی رہنما مصرد جمشی چیما موجود ہیں کافی ایکٹیو رہی پنجاب کے زمنی الیکشن میں اور آج ان لوگوں کی محنت جو ہے وہ رنگ لائی ہے پنجاب کے زمنی الیکشن میں پنجاب کے عوام نے تحریک انصاف پر اعتماد کا اظہار کیا ہے اور اب جو نتائج اس وقت سامنے آ چکی ہیں اس کے مطابق پاکستان تحریک انصاف پنجاب کی جو وزارت عالی ہے وہ ان کے حصے میں آنے جا رہی ہے سلام علیکم میڈم میڈم میں نے اوپننگ میں یہ کہا کہ آپ لوگوں کے لئے مشکل حالات تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ جب بھی کوئی گورنمنٹ میں ہو اپوزیشن والوں کے لئے تو مشکل حالات ہوتے ہیں تو آپ لوگوں نے اتنے مشکل حالات میں عوام کا اعتماد کسہ حاصل کر لیا جب الیکشن سے کچھ ہی دن پہلے غالباً ایک دو دن پہلے ہی پیٹولیوم اسنوات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان بھی کیا گیا تھا دیکھیں سب سے پہلے تو آئی ڈی سیگری ایسا نہیں ہے ہمارے دورے حکومت میں جب یہ اپوزیشن میں تھے تو ہم نے تو اس طرح کی کوئی ایک انتقامی کاروائی بھی نہیں تھی لیول پلینگ فیلڈ نہیں دے رہے تھے انتقامی کاروائیاں اروج پہ تھی ہمیں کیمپین سے اوے رکھنے کے لیے درجنوں ہمارے اوپر ایف آئی آریں کی گئی کسی ڈکٹیٹر کے زمانے میں بھی عورتوں کے اوپر دہشتگردی کے کیسز نہیں بنائے گئے جو بینظیر کے زمانہ تھا اس وقت اور جب زیاقہ دور تھا تب بھی ان کے اوپر اس طرح کے کیسز نہیں بنائے گئے یہ عورتوں کے اوپر دہشتگردوں والی شیلنگ نہیں کی گئی بچوں کے اوپر معصوم بچوں کے اوپر اور پورامن پلیسز جو تھی جو نون پلیٹیکل پلیسز تھی جیسے لیبرٹی تو اس طرح نہیں کیا گیا جی تو یہ واحد ایک ایسا دور ہے جو تاریخ میں جب بھی سیاسی ریجیم چینج آپریشن کا ذکر ہوگا تو یہ تاریخ ترین بدترین ٹائم ہوگا جس میں انتقامی کاروائیاں اپنے روج پہ تھی اور جس طرح سے ہمارے پورامن پروٹیسٹ کو اس طرح سے کیا گیا لیکن اس کے بعد جو اصل چیزیں جو سمجھنے کی ضرورت ہے بائیس کروڑ عوام کا جو نظریہ تھا کہ اس ملک کے ساتھ اس ملک کو ہمیشہ بائیس کروڑ عوام کو اپنے تجربات کی نظر کیا گیا ڈی ریل کیا جاتا رہا اور ملک کو بار بار تنظلی کی طرف دھکیلا گیا کسی ایک شخص کا موڈ ہو گیا ذاتی اب ازرہ غور کرو اور اس ملک میں جمہوریت نام کو ہے اور کوئی الیکٹڈ پرائیم منسٹر اور پہلے پرائیم منسٹر اور خان میں فرق کیا ہے کہ وہ لوگ کمپرومائزڈ تھے میں جو کہنا چاہ رہی ہیں بلکل ایک چانس لیا تھا میں ذرا تھوڑی ایک لائٹر سا سوال بھی آپ سے کوچھ ہوں گا پہلے آپ جو ترجمان تھی پنجاب حکومت کی تو اب دوبارہ سے آپ کی حکومت بننے جا رہی ہے پنجاب میں آپ مصرح چیما صاحبہ کونسا عوضہ لینا پسند کریں گی نہیں یہ نہ کہیے گا کہ میں عوضہ نہیں لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی دیکھیں آپ کو ورکرز آ کے مل رہے ہیں تو ایک وہ ایک فیس ہے آپ پی ٹائی کا سنو نا میں یہ نہیں کہتی کہ مجھے عوضہ پسند نہیں ہیں کس کو نہیں ہوتے دیکھو آپ اچھے لیول پہ جا کے پر فارم کرنا سب کو اچھا لگتا ہے لیکن میں کبھی یہ ڈیمانڈ نہیں کرتی کہ مجھے یہ عوضہ دیں تو مجھے یہ بنا دیں میری جو بھی ذمہ داری پارٹی نے جب بھی لگائی ہو پلٹیکل سائیڈ پر لگائی ہو میڈیا سائیڈ پر لگائی ہو میں امانداری سے وہی خان سے جو سیکھا ہے کہ آپ اپنا ہنڈر پرسند دو کوشش کرو باقی جو کامیابی تو اللہ دیتا ہے پہلے آپ نے بزار صاحب کی قیادت میں پنجاب کی عوام کے لیے کام کیا اب آپ پرویز علیہ صاحب کی قیادت میں کام کرنے جا رہی ہیں تو دونوں میں کوئی ڈیفرنس وہ بھی پنجاب سامنی کے سپیکر تو رہے ہیں تو دونوں میں کوئی ڈیفرنس ہے یا اسی سپیڈ سے کام کریں گے یہ لوگ نہیں نہیں ڈیفرنس تو بہت ہے نا دیکھیں اس سپیڈ کا تو کوئی بائی دوے کمپیریزن نہیں ہے اس کی وجہ یہ کہ چودری صاحب جب اپنے پہلے دور میں سیہم تھے تو کچھ چیزیں انہوں نے انٹروڈیوز کر رہے ہیں بڑے کام کیے تھے انہوں نے اور جہاں تک یہ ہے کہ جو تجربہ ہوتا ہے نا یاد رکھو ہم کسی کوئی شخصی طور پر میں وہ نہیں کر رہی ہوں اتنے ویل ایکسپیرینس ہیں وہ کہ ان کے تجربے کے برابر کا ہاں فکورس کہ ان کے تجربے کے برابر کا کوئی بھی بندہ نہیں ہے اس پولیٹیکل ویزڈم کا دکار اور ایکسپیرینس والا پہلیمان کی بات کریں اس وقت جو پارلیمنٹ پنجاب اسمبلی کے اندر جو موجود ہیں اور ہماری پارٹی میں جو لوگ موجود ہیں تو یہ بیس رہیں گے پنجاب کے لیے کیوں نہیں تمام لوگ مکمل طور پر ان کے ساتھ کام کریں گے جس میں پہلے کروں گے اگر ہم نے بزار صاحب کو ایکسپٹ کر لیا تھا تو وجہ کیا تھی خان صاحب ہماری پارٹی میں سب سے زیادہ کسی کی سٹرگل ہے کنٹیبیوشن ہے مینت ہے کمیٹمنٹ ہے جو پرائم منسٹر عمران خان نیچٹ جو فیصلہ کر لیا وہ آپ کے لیے وہ سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں گے بہت شکریہ میڈم اور یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے لوگ آج یہاں پر جشن منا رہے ہیں خوشیاں منا رہے ہیں یہ خوشیاں منانے کا سلسلہ اس وقت جاری ہے تو آج کی ویڈیو سے ناظرین اختتام کریں گے اور آپ سے چاہیں گے کہ اس ویڈیو سے متعلق آپ کومنٹ سیکشن میں اظہار خیال ضرور کیجئے گا تو آج کیا